مبارک کام جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ تمام طریفے ہیں اس ذات کی جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اس سے میں پردہ کرتا ہوں اپنے پردے کی جگہ پر وہ اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں اب یہ ایک نیا کپڑا ویسے عام کپڑا پہننے کی بھی دعا ہے نیا کپڑا پہننے کی بھی دعا ہے عام کپڑا ہو یا نیا کپڑا ہو نیا کپڑے میں ایک چیز پھائی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے پہن لیے ایسا سوٹ کے خاندان میں کسی کے پاس نہیں میں نے کپڑے پہن لیے ایسا سوٹ کے پورے کدارے میں کسی کے پاس نہیں میں نے کپڑے پہن لیے ایسا سوٹ کے میرے ہمپلا اور قزن قریب کے رشتے دار باڑی ہے وہ گھر ہے وہ گھڑی ہے وہ موبائل ہے جتنی ضروریات زندگی ہیں اس میں بدلیا جا رہا کہ میں تو اپنے آپ کو چھبانے کے لیے زندگی میں خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے یہ لیے ہیں اللہ نے مجھے دی ہیں کسی کو ٹھیز مہنچانے کے لیے نہیں کسی کو حقیق جانے کے لیے نہیں کسی کے ساتھ مقابرہ کرنے کے لیے نہیں کسی کو نیچہ کرنے کے لیے نہیں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نہیں اگر یہ ساری کیفیات کسی طرح ہیں تو یہ ساری نعمتیں ہیں نہیں تو پھر یہ وبال ہے اس طرح کا کپڑا تکبر والا درست نہیں ہے تکبر والا موبیل وہ گھڑی وہ گاڑی وہ گھر وہ لباس وہ ضروریات کتنی بھی ہیں جب اس میں تکبر اور کسی کو نیچہ کرنے والی کیفیت ہوگی تو پھر یہ جیرے ناجائز اور درست نہیں ہوں گی اور اللہ کی نعمت کا اظہار اور اپنے جسم کی خوبصورتی اور اس میں بھی اللہ کی نعمت کا اظہار تو اللہ نے جس کو جتنی غصت دی ہے وہ اپنی غصت کے مطابق اس کو خرج کرتا ہے استعمال کرتا ہے فاہم ماہ بن نعمت رفضی کا فاتح دیت قرآن عزیز میں تو آتا ہے کہ جتنی آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ان نعمتوں کا اظہار اللہ کا شکر کرتے ہوئے نہ کہ کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے